سورة لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین تلک آیات کتاب الحکیم اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک لطیف فرق ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تلک آیات کتاب الحکیم حدن ورحمتن للمحسنین پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے پہلی آیت الافلامیم یہاں ہے پہلی آیت الافلامیم سورہ بقرہ کی بھی ہے نوٹ کیجئے کہ وہاں آیت تھا یہ تقوی والوں کے لئے جن میں کوئی حق کی طلب ہے جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا جن میں طلب ہدایت ہے ان کے لئے ہدایت ہے یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا اگلی منزل جو چونکہ بیان ہو رہی ہے حدن ورحمتن للمحسنین یہ جو بلند ترین منزل ہے جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہے ہدایت نہیں رحمت بھی ہے تو یہاں تقابل اگر کریں گے الافلامیم ذالک الكتاب العرہ وفی حدن للمتقین یہاں فرمایا تلقائیات و کتاب الحکین یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اسطلاح کی طور پر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ میں کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام اس سے اوپر ایمان اس سے اوپر احسان ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے اللہزینہ ہم ان کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں وَيُوتُونَ الزَّقَاةَ وہاں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُور یہاں باقاعدہ لفظ زکاة آگیا وہ زکاة دیتے رہتے ہیں یا یہ کہ اپنے تذکیہ کے لیے مسلسل کوشہ رہتے ہیں وَهُمْ بِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُون اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے اصل شئے جو ہے جو انسان کی عمل اور کردار پر اثر اداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے وَهُمْ لَاِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون اور یہی ہیں فلاح پانے والے وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يَشْدْرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لَيُدِيَّانْ سَمِيلِ اللَّهِ بِغِیرِ عِلْمِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کھیل کود اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور یہ باقیدہ کیا ہے نظر بن حارس جو رعوسہ قریش میں سے تھا اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شریعترین مخالفین میں سے تھا اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا ان کے ہاں اچھے شائروں کی بڑی قدر تھی خطبہ عدب جو ہے فساد و بلاغت اس سے ان کے دلچسپی تھی قرآن مجید کی فرساد و بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنے ہی نہ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی اور اس کی محفلیں اس نے منقل کرانی شروع کر دیں تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگر رہے اور ذات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئے بارہ کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ سپورٹس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع بلاق کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شئے یہ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شئے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں ان کے ٹورنمنٹس ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا یہ فلان کا ہے یہ تراکی کا ہے اور یہ گیم اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو جو بھی وقت کوئی فارغ ہے دائر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیالی آ جائے کہ میں سوچے انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے دنیا کدھر جا رہی ہے قوم کدھر جا رہی ہے ملک کدھر جا رہا نہیں ان کو مست رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے اور پختہ کر دو مزالِ خانگاہی میں اسے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے کہ یہ کھیل کود اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامے اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپیوں میں پڑی رہے تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ لَيُضِلَّ عَمْ سَبِيرِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے گبراہ کریں بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا حُدُوَا اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں اُلَائِقَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے احانت آمیز عذاب ہے وَإِذَا تُطْلَعَ لَهِ آیَاتُ لَا وَاللَّهِ مُسْتَقْبِرًا اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ وَاللَّهِ اپنی قبر پیچھ بور کا چل دیتا ہے مُسْتَقْبِرًا استقبار کرتے ہوئے قَالَ لَبْ يَسْمَعَهَا جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں قَانْ نَفِي اُذْنَهِ وَقْرَا گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی سکل ہے بوجھ ہے اس نے سنائی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے فَبَشْخِنْهُ بِعْضَابِنْ عَلِيمِ یہ سارا جو ہے اس نظر بن حارس کے لئے یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ کی بشارت دے دیجئے اِنَّا نَذِينَ آمَنُوا وَعْمِرِ صَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے ان کے لئے نعمتوں بھرے باغات ہیں خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا یا اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے پختا ہے اطل ہے حتمی ہے یقینی ہے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ اور وہ زبردست ہے حکمت والا خلق السماوات بغیر عمدن ترونہا اس نے آسمان بنا دیئے بغیر سطولوں کے جو تمہیں نظر آتے ہیں وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیئے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑکنا جائے جھکنا جائے وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلْ لِعْدَابْ بَقْنِ اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہیں پھیلا دیئے ہیں وَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَان اور اس نے اُتارا ہے آسمان سے پانی فَاَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلْ زَوْدٍ قَرِيم اور اس میں ہر طرح کے جو ہیں جوڑے لباتات کے اس نے پیدا کر دیئے ہیں ہر طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں یہ سٹرس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے حَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَارُونِ مَعْذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِنْ دُو یہ تو ہے اللہ کی تخلیق تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا پھر طرح مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سمع معبود تم نے بنا لیے ہیں بلی ظالمون فی ظلال مبین ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کمی تجزیہ نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اب جو دوسرا نقوع آگاہ سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے اور یہ منتخب نصاب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباق سورة العاصر پھر آیت البر تیسرا سبق یہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک سکیلٹن سمجھئے اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے بلوپرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے لیکن وہی جو بات میں نے بارہا آپ سے ارس کی ہے کہ سلیم التبع انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان فطرت کج نہ ہوئی ہو پرورٹڈ نہ ہو اور انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہو تو انسان کچھ حقائق تک خود پہن جائے گا چاہے کسی نبی کے دعوت اشتر نہ پہنچی ہو وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ اکیلہ ہے وہی اس کا مدبر ہے وہی چلا رہا ہے وہ تمام صفات کمال سے بتمام کمال متصف ہے پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا ہم اس کے طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے عمال کا وہ حاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جدا و سزا ہوگی یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے یعنی ایمان ابھی نہ کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو نفظ ایمان ہے لیکن یوں سمجھئے کہ معرفت یا حکمت معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کے رہنمائی کے اگر اس کی فطر سلیم ہے اس کی عقل سلیم ہے اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے لیکن کس شخص کی دعا ہے عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے ہم آدمی ہم وہی پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیشے نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی ہے تباہ سلامتی ہے فطرہ سلامتی ہے عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کناعبد یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے لیکن تیری مرضی کس شہ میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو کس چیز سے راضی ہوتا کس سے ناراض ہوتا یہ ہمیں معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدن السراط المستقیم یا کناعبد و یا کنستعین اہدن السراط المستقیم تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حوشی نسل تھے نوبیہ ایک جگہ ہے جو سوڈان اور سمجھئے کہ مصر کے تقریب درمیان یا سرحد پر ہے وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت اس کو بھی چاہے دے دے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی فکر سلامتی عقل سلامتی فطرت سلامتی قلب اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آمال انسان کے جو ہیں وہ زائے جانے والے نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ بل کر رہے گا باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں جنت دوزخ وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ کسی رسول کے امتی ہوتے تو تذکرہ کرتے یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانہ انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے خلاصہ ہے حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وسیعت کی شکل میں منتقل کیا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دیا چونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں ان کا شیر کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی اور کا تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطبہ اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہیں یہ بہت ہی حکیم اور دانہ انسان تھے اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی تباہ اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا وہ وہی اصول ہے جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی دانائی کا نتیجہ کیا تھا انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا دانائی کا تقاضی فطرت کی سلامتی کا تقاضی کیا ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کی جذبات آپ کے پیدا ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے بس ہو گئی جو بھی بھلائی کرے اور عقل کا تقاضی کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے اور وہ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ سلامتی ہے تباہ جمع سلامتی ہے عقل تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جاء الحمدللہ جہاں سے قرآن بجید شروع ہوتا ہے انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا ومن يشکر فإنما يشکر للنفس جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ومن کفر فإن اللہ غنی الحمید اور جو کفران نعمت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلان جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل شہر اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور اقل سلیم کی رہنبائی میں وہ میں تمہیں منتقل کر رہا یاد کرو جبکہ کہاں لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے یابنی یا لاتو شرک باللہ نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑی نائنصافی عربی زمان میں ظلم کہتے ہیں وزو الشیف فی غیر محلے ہی کسی شیف کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے اللہ خالق تنہا باقی سب مخلوق ہیں اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی اجبار سے گرا کر مخلوق کی سب میں آکے کھرا کر دیا تو اس سے بڑا شئر اس سے بڑی ظلم اس سے بڑی نائنصافی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَابُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایک بات عید کی ہے یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات کچھ جو نہیں مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں لہٰذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالی نے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے زیادہ تکلیفیں بچوں کی پروریش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحْنَنْ عَلَىٰ وَحْنِن اسے اٹھائے رکھا وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو وَحْنَنْ عَلَىٰ وَحْنِن کمزوری پر کمزوری جھیل کر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْد پھر اس کا دودھ چھوڑانا ہوا دو سال میں سے پہلے نو مہینے تو جونگ کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا اور اس کے بعد پھر دودھ اس کا پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوتی ہے جو دودھ کی شکل میں اس کے لئے غذا بنی ہے انشکر لی والے والدین کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا علی المصیر وہ میری اطلب ان کو لوٹ کرانا ہے اب دیکھیں جیسے میں نے وہاں عرص کیا تھا کہ سورہ انکبوت پہ اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق تک را جائیں ایک حق اللہ کا شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اب یہ تک را گئے والدین کہنے ہیں شرک کرو اب کیا کرو اگر وہ تم ان سے جہاد کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے لڑیں تم سے جگڑیں اور تمہیں مجمور کریں کہ تم شرک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے فلا تطعہمات ان کا کہنا مت مانو وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ناکر ڈالنے لگے بازی بازی باریش بابا ہم بازی ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے اس کے نیچے نیچے ہیں تو شرک نہیں البتہ یہاں یہ دین میں رکھئے کہ شرک صرف مت پرستی کو نہیں کہتے لا تشرک شرک کی کوئی قسم بھی ہو اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف وردی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر مو مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے ارائیت منی تخضا الہہو ہواو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا مسئل مفہوم اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً بیس سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے حقیقت و اقسام شرک پر چھ گھنٹے کے کیسز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور وجود ہیں تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف مت پرستی ہے لیکن دیکھئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کے اندر کیا توازن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساکت ہو گئے اگر والدین مشرک ہیں تمہیں شرک کردے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے والد تو ہے نا وہ والدہ تو ہے نا وَصَاحِمْ هُمَا فِي الدُنْيَا مَارُوفَا دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا ماد ان پر خرچ کرو اس کے ذریعے نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساکت ہو گئے اب انہیں گالیاں دے نہیں شروع کر دو یا ان کو ستانا شروع کر دو نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی حکم کے خراب کوئی حکم دیتے ہیں تو مطبع نہیں وَتَّمِسْ عَمِيْلَ مَنْ عَنَابَ عَلَيَّا پیرے بھی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف اپنا روح کر چکا ہے یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے والدین کی اطاعت نہیں ہے والدین کی ساتھ حسن سلوک ہے اطاعت ہوگی ادر اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی لیکن بالفعل اور آزادہ نہ آزادہ نہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو کیا حکم دیا گیا ہے حسن سلوک نیک سلوک ان کی ضرورت ان کی خبرگیری ہے ان کی خدمت ہے ان کی ضروریات کا لیات رکھنا اس کا حکم ہے باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے وہ کوئی بھی ہے پہلے انبیاء ہوتے تھے انبیاء کی پیروی کرو اب انبیاء نہیں ہے انبیاء کے خادم ہیں انبیاء کی عمتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر جس نے اپنا رخ کر لیا ہے جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کی راستے میں کون میرا ساتھی بنتا ہے تو پیروی کرو اس کی پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے پھر میری ہی طرح تم سب کا لوٹ نہ ہے والدین بھی یہیں آ جائیں گے میرے پاس تم بھی آ جاؤ گیا فَاُلَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر میں تمجت نہ دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب یہاں بیچ میں جو آگئے اللہ کی طرف سے آگئے آئے حضرت رقمان کی نصیح صرف ابھی ایک آئی تھی یا بُلَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّا شِرْقَ لَا ظُلْمُ عَظِيمُ اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائنصافی ہے دوسری وسیعت ان کی کیا ہے یا بُلَيَّ انَّهَا انْتَكُمْ اسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَرِنْ فَتَكُمْ فِي سَخْرَةٍ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اے میرے بچے عمل خواہو نیکی کہو خبدی کہو انہا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم بزن ہو اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ فطیلہ نقیرہ یہ تین چیزیں ہاتی ہے قرآن مجید میں آنتوں پر چھوٹی شئے کے لیے لَا يُزَّمُونَ فَطِيلَ لَا يُزَّمُونَ نَقِيرَ اور یہ کہ رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم بزن اور پھر فَتَقُن فِي سَخْرَتٍ وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو اور فِي سماوات یا آسمانوں میں کیا گیا ہو اب تو آسمانوں میں ہے نا آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے اور فِي الارض یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یَا تِبِحَلَّا اللَّهُ اسے لے آئے گا یعنی انسانی عامال انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانی عامال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ چاہے وہ نہیں کیا جائے بدے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ خونکھوٹ کر کیا گیا ہو یاتِ بِحَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَطِیْفُ الْخَبِيرُ یقِنُنَ اللَّهَ تعالیٰ باریک دین ہے با خبر ہے اب دو چیزیں آگئیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں اور عامال کے بارے میں دیکھ لو نیک کی اور بدی کے نتائی نکل کر رہیں گے اس سے آگے بار سے بابل موت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے اس سے بابل جنت اور دوزر کا تذکرہ اس کے یہ کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پہ نبی کے بتانے سے اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہیں ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور نمبر دو عامال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا اب اس کے بعد تیسری بات یا بُنَا یا عَقِمِ السَّلَاخ نماز قائم رکھ یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا اسے یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ شیطان تمہیں ورغلائے گا تمہیں اذن ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں لہذا اب نماز کونسی تھی وہ ہم نہیں جانتے لیکن کوئی دریہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو اور نمبر چار اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے یہ بھی انسان کی یوں سمجھ یہ کہ اس کی انسانیت اس کی شرافت اس کی منوت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں جو بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوشہ ہوں اور سب سے بڑی بھلائی ان کی اور سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے وَسْبِرْ عَلَى مَا سَابَق اور یہ بھی جان دو کہ اگر یہ عمر بالمعروف ملکل کرو گے تو تکریفیں آئیں گی مسئیبت آئیں گی پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر ترقید کریں اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو گلی میں کھیل رہا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکن کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو اسی لیے آپ بولتا ہی نہیں ہے کہ اپنی عزت لے کر وہاں سے نکل جائیں تو کسی کو بھی نصیت پسند نہیں ہے حق کروا ہے لہٰذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دیں وہ کہے کہ تم پہلے درہ اپنے نامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں اب جو بھی ہو پر داشت کرو اور اگر کوئی بڑی بات ہے اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا تو اس طریقے سے یہ پھر جو سے بھی تم پر آئے اس پر سمر کرو یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آگئی یہاں استلاحات تواسی کے بجائے عمر بالمعروح نہیں لنکر آگیا سبر جو کہ تُو ہے باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں عمال سالحہ میں سے نماز آگئی والدین کے ساتھ حسن سلوک آگیا آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُسَعِلْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے یعنی تکبر اور گرور اس اندال میں رہنا وَلَا تَمْشِفِنْ اَرْدِ مَرَحَا اور تم زمین میں اکر کرنا چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُ لَّا مُخْتَالٍ فَقُورٍ یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکرنے والے ہیں اور یہ مختال بنا خیل سے خیل کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا لَا يُحِبُّكُ لَّا مُخْتَالٍ فَقُورٍ شیخی خوڑے فخر کرنے والے اکرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ مضمون سلح بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی گردن اکڑا لو اونچے ہو جاؤ سینہ ٹان لو اور اوپر ترہ بھی چڑھا لو لیکن یہ ہے کہ تم پہاڑوں کی اوچائے تک نہیں پہنچ سکتے آخری بات فرمائے اپنی چال میں میان روی اختیار کرو یہ میان روی ہر ایک بار سے چال میں بھی خرچ میں بھی یہ ایک مچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلومت توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو اور اپنی آواز کو پست رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو ملن کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کندور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل اقلی ہے ایک بار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے اور دیکھو آواز جو گدے کی ہوتی ہے وہ دیچو دیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شئے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو ملوا سکے اس کے حوالے سے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے چاند ہے یہ سب تمہاری ضرورتیں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں سورج کی تبازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں اسی سے ہواوں کا نظام چل رہا ہے بارشوں کا برسنا تو یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لئے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مقبل کر دی ہیں پوری کر دی ہیں ظاہرتم وَبَاطِنَتًا یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں بہت سی نعمتیں ہوئے جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے وضیعت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جُجَعَدَلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کی احکام کے بارے میں یا اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر اس کے بغیر علم کیونکہ ان کے پاس کوئی علم ہو وَلَا حُدَنْ نَا كُوِي رَحْنُمَائِ اور ہدایت ہے وَلَا كِتَابِ مُنِيرْ نَا كُوِي رَوْشَنْ كِتَابِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَبِعُ مَا عَذِلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن اتارا ہے اس کی پیروی کرو قَالُوا وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ و اجداد کو اور آج کے الخاص طور پر یہ لوک ورسہ اور ہماری پرانی روایات قومی روایات اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے اس کلچر کو زندہ کیا جائے کروڑ ہر اوپیان چیزوں پر صرف کیا جاتا ہے خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے وَيَدْوُهُمْ إِلَى عَضَابِ السَّعِيرِ اور وہ انہیں بلا رہا ہے جہنم کی عذاب کی طرف وَمَنْ يُسْنِ مَجْهُ إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو وَهُوَ مُحْسِنُ اور وہ عیسان کے روش اختیار کرے فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوَسْقَى تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کندے کو اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے آیت لی قسطی کے فوربات فَمَنْ يَغْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْعُسْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْعُبُورِ اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی تک اس کو لٹا دیا جائے گا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ کفر ہو اور ایدبین جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دور کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے جتلا دیں گے جو کچھ کے انہوں نے کیا تھا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاطِ السُّدُورِ یقیدًا اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سماد دے رہے ہیں دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں مزے لوٹ لیں ثُمَنَ اَسْتَرْغُهُمْ اِلَىٰ عَضَابٍ غَلِيظٍ پھر ہم انہیں کشان کشان لے آئیں گے کھیج کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرح جو بہت گارہ ہے وَلَاِنْ سَعَلْتَوْمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّا لَيَقُولُنَ اللَّهَ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے قول الحمدللہ کہیے الحمدللہ ساری حمد میں پھر اسی کی ہے بل اکثرهم لا یعلمون لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی لِلَّهِ مَا فِسَ مَاوَاتِ وَاللَّا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ ہی کہا ہے اللہ کی ملکیت ہے یہ لامِ تملیق ہے اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شئے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیرِ یقیناً وہ غلی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں اور حمید ہے بڑی خوبیوں والا ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے وَلَوَ اَنَّ مَا فِي الْرَرْضِ مِنْ شَجَرَتِنَا الْاَقْلَامُنُ اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں وَالْبَحْرُ اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں جیاسم میں یہ مضمون سورہ کحف میں بھی آ چکا ہے اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے وہی مضمون یہاں بھی آ رہا اور یہ بات دورتی ہے مجھے کئی برطبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامی قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ دور بلتے ہیں اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا یہاں سیاہی کے ساتھ قلم اگر جتنے بھی درخ زمین میں ہیں وہ سب کے ساتھ قلم بن جائیں والبہر اور سیاہی جو ہے یہاں پہ محضور سمجھئے مدادن اور بہر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے اور اس سیاہی کو پہ مزید پھیلائے اور بڑھائے ساتھ سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں ماں نفذت کلمات اللہ اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوگے اور یہ میں ارس کر چکا ہوں اسے مراد کیا ہے کہ ہر شئے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ پرن کا ظہور ہے تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احسا کرنا ممکن ہی نہیں اور آج کس دکھ اسے ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ سی جات کرنے کے باوجود ٹریلینز اور ٹریلینز اور ٹریلینز اور ٹریلینز اور ٹریلینز آف نائٹ لیئرز تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کائنات کا سرہ ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اور اس کی مخلوقات کتنی ہیں تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ ذبردست ہے حکمال حکمت والا اب اذا تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسط اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ اس کی تدویر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے کتنی آسانی ہے کتنی سہولت ہے اس کے لیے یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ مغیرہ میں آیت القصی میں بھی آیا تھا یا آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کعب بوجھل نہیں ہے وزنی نہیں ہے وَلَا يَعُودُهُ حِزْدُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيدُ تو اسی کو یہاں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اللہ کا نفس واحدہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ بَسِيرٌ یقیناً اللہ تعالیٰ سمیح ہے اور بسیر ہے تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی مُسْتَ وَعْزْمَت وہ تو کلماتِ الٰہی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا حلقہ ہے اَحْوَنُ وَعَلَيْهُ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے یُسْر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے وہ اس پر بھاری نہیں عَلَمْتَرَىٰ أَنَّ اللَّهَ يُعْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار کیا کچھ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پیرول آتا ہے دن میں وَيُعْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ اور دن کو پیرول آتا ہے رات میں اب یہ ایک تو اس کا مقوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک دوری ہے اور اس دوری کے اندر اگر آپ نے دانیں ڈالے ہوئے تسبیح میں ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے ایک سیاہ ایک سفید ہے سیاہ کے بعد سفید سفید کے بعد سیاہ یہ تو آتا چلا جائے گا ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات مڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے بکر لے لیا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی پھرو دیتا ہے رات کو دن میں دن کو رات لے وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَنَ اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو کُلُنْ يَجْلِئِ الٰآجَ مُسَمَّعَ یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لئے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرِ اور یقیناً اللہ تعالی جو کچھ کے تم کر رہے ہیں اسے واقعبر ہے ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں کیونکہ کوئی حقیقت ہی نہیں باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ کوئی حقیقت اس کی نہ ہو جیسے سراب پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْقَبِیرِ اور یقیناً اللہ تعالی ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عزبت والا عَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْقَ تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لَيُرِيَكُمْ مِّنْ آیَاتِهِ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر دائی باتیں ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی وہ سمندروں میں کشتیاں سے دریاوں میں بھی لَيُرِيَكُمْ مِّنْ آیَاتِهِ تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے اِنَّ فِي ذَالِكَلْ آَيَاتِ لِكُلْ لِسَبْبَارِنْ شَكُورِ یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو سبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے ہیں سببار یہ بھی مبالغے کا سیغہ ہے فعال کے بدن پر بہت سبر کرنے والا شکور فعول کے بدن پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُمْ کا ذُلَلِ اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھاپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادلوں ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُدِّينَ تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لئے اپنی اتعاد کو خالص کرتے ہوئے فَلَمَّا نَجْجَهُمْ مِنَ الْبَرْغِ اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی رائے اختیار کر لیتے ہیں وَمَا يَجْهَدُ بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیات کا انقاد نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں یا ایوہ ناس التقور امکم وخشو یومن اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈروا اس دن سے لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے وَلَا مَعْلُودُ الْهُوَ جَازِنْ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنْ اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد سانوی ہیں اِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌ یہاں وہ آیت میں یاد آگئی ہوگی آپ کو یا بَنِ اسرائیل اذکروا نعمتی اللَّتِ يَنَمْتُ عَلَيْكُنْ وَأَنِّي فَضَّلْتُمْ مَنَ الْعَالَمِينَ وَتَّقُوْ يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيْنْ وَلَا يُقْمَلُ مِنْهَا شَفْعَاتٌ وَلَا يُخَذُمْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ یا ایوہ النَّاسُ تَقُوْ رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمَنْ لَا يَزِّي مَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْعَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اللہ کا وعدہ سچا ہے شدنی ہے اطل ہے ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی جزا و صدا ہو کر رہے گی فَلَا تَغُرُنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی تم اسی کے اوپر ریج جاؤ اسی میں مگن ہو جاؤ اسی میں گم ہو جاؤ تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی تٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں ذہنا اس نے غافل کر دیا وَلَا يَغُرُنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دیکھنا وہ دھوکے بعد تمہیں اللہ تعالی کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے تم نے کیا کیا چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیا اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے خام کا قائے کو گھبراتے ہو قائے کو توبہ کرتے ہو تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی اللہ کی شان غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو وَلَا يَغُرُنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اِنَّ اللَّهِ اِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علیم کہ قیامت کب آئے گی ساعہ اور قیامہ اس کے فرق و ذہن میں رکھی ہے گھڑی وہ معین گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں گے یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری اور پھر باسِ مادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کی حضور میں تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساعاتھ کی جگہ پر بولتے ہیں قرآن کی جو پڑتی کو دنیا اپنی تلمینالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے وہ گھڑی کے جس میں حلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا نقشہ کھیچا گیا قارعہ بل قارعہ و مادرہ کا بل قارعہ یہ ہے اس ساعہ لیکن پھر جب بات سے بادل ماد کے بعد جب کھڑے ہونا ہے جب خبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں تو یہ ہوگا قیامہ کھڑے ہونے کا دن ان اللہ اندہو علم السا وہ ساعاتھ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وَيُنَذِرُ الْغَيْسِ وہی بارش برساتا ہے وَيَعْلَمُ مَعْفِرِ الْحَامِ وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی جان نہیں جانتی مازہ تک سے موقع دا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی جان نہیں جانتی بے ائی ارز تبوت کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا وہیں انتقال ہو گیا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا سال ہا سال سے کہیں مقیم ہے وہاں موت نہیں آئی یہ جو پانچ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کار بڑا اشکال ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے دو اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے اس آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے پہلی چیز میں حسر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے اگر کہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر بھی چونکہ حسر کا اسلوب ہے یقینا اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم ساتھ کا علم اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئے کہ کوئی اور نہیں جانتا دو آخری چیزوں میں بھی نفی ہے کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کبائے گا اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی یہ نہیں پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی لیکن دو چیزیں جنرل میں کیٹیگوریکل دینائل نہیں ہے اللہ بارش برساتا ہے یہ کہاں لکھا نہ یہاں اس حسر کا اسلوب ہے نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے اسلوب اللہ کرتا ہے اسی طرح یعلم و معفیل ارحام اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے یہ جو نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہوئی نہیں سکتا البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو اس میں سے ایک نوایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فی خمسن لا یعلمہن اللہ یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہاں حضرت میں یہ ساری چیزیں گنوای ہیں اس کا جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے باقی جو کچھ ہے اس کے نمالوں کتنے پہلو ہیں کتنا ذہین ہے کس قدر فتین ہے اس کے اندر کیا اصاف ہیں اس میں کیا صلاحیتیں ہیں شقی ہے یا سعید ہے نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا کیا بتا ہے یا ہوگا یا ہوگی تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توجیح موجود ہے اس پر کسی گھرانے کے ضرورت نہیں ہے ان اللہ علیم الخبیر یقین اللہ تعالی علیم الخبیر ہے